سیدنا یحییٰ بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابی بزرگ ہے وہ فرماتے ہیں میں حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا تو آپ سے کسی نے کہا حضور آپ کو میں جب بھی دیکھتا ہوں سجدے میں ہی دیکھتا ہوں آپ کبھی بغیر نماز کے بغیر نفل کے بھی ملتے ہیں کے نہیں تو آپ فرمانے لگے میں تو رب سے دعا کرتا ہوں یا اللہ قبر میں بھی نماز رکھ دے جنت میں بھی نماز کی توفیق عطا فرما وہ کیسا وقت ہوگا جو وقت ہو نماز نہ ہو جگہ ہو نماز نہ ہو فرمایا اگر اللہ کریم نے مجھے اجازت دی اور مجھے اختیار دیا یہ تیرے سامنے جنت کا دروازہ ہے اور یہ تیرے پاس چند منٹ ہے چاہے تو دون رکت نفل پڑھ لیں اور چاہے تو جنت میں چلا جا تو جناب معاذ ابن جبل فرماتے ہیں میں جنت میں بعد میں جاؤں گا پہلے دو رکھتے پڑھ کے اپنے رب کو رازی کروں گا نماز اساسہ ہے نماز اساسہ ہے اللہ کریم نے قرآن مجید میں کہا قد افلاح المؤمنون تحقیق وہ مؤمن کامیاب ہو گئے اللذینہم فی صلاتہم خاشیون جو آجزی کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہیں جو آجزی کے ساتھ میرے آلہ حضرت فاضل بنیلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں ایک معنی اس کا یہ ہے کہ وہ کیونکہ خاشیون کا معنی ایک معنی جھکنا بھی ہے تو آپ فرماتے ہیں گویا اللہ فرما رہے ہیں جو نماز میں جھکے رہتے ہیں وہی کامیاب ہوں گے جو نماز میں جھکے رہتے ہیں وہ لوگ کامیاب اب نماز کے حالے سے ہمارے دو تین اقسام ہو گئے ہیں مسلمانوں کی ایک وہ قسم ہے جو سیرے سے نماز کے قریب ہی نہیں جاتی سیرے سے قریب ہی نہیں جاتی نماز کی وہ کچھ تو بانے کرتے ہیں ترہ ترہ کے حالانکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی شخص کا کوئی بہانہ بھی قابل قبول ہے نہ بیمار کو معاف ہے نہ مسافر کو معاف ہے نہ کمزور کو معاف ہے نہ غریب کو معاف ہے اللہ پاک جن کو ولایت کا عالی درجہ عطا فرماتے تھا ہے نماز ان کے لئے بھی فرض کی جاتی ہے نماز کے بارے میں کوئی بندہ کوئی بھی کلیریفکیشن دیتا ہے کوئی بھی کسی قسم کی بزاعت پیش کرتا ہے تو اس کی قابل قبول ہے نماز بہرحال فرض ہے نماز بہرحال ہے ایک تو وہ دنیا دار ہے جو کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا وہ میں کل بات کر چکا کہ یہ بھی ایک بانہ ہے ایک اب اور جماعت قائم ہو گئی ہے ملنگوں کی جماعت وہ کہتے ہیں ہم معرفت کی بات کرتے ہیں بھئی معرفت تو ساری اللہ نے نماز کے اندر لکھ دی ہے فرمائے تو سجدہ کر اللہ تجھے معرفت کا نور عطا فرمائے گا نماز سے بار کون سی معرفت ہوتی ہے نماز سے بار یہ سارے بانے ہیں قرآن کہتے ہیں سبر اور نماز سے مدد مانگو ہیں یہ دونوں مشکل کام ہیں نماز پڑھنا بھی کام ہو مشکل ہے سبر کرنا بھی اللہ علیہ الخاشئین جو اللہ سے ڈرنے والا ہو یا اللہزین یظنون انہم ملاک ربی یا جس کو اپنے رب سے ملنے کا یقین ہو جو اس سے ملنا چاہتا ہو یا اس سے ڈرتا ہو اس کے لیے نہ سبر مشکل ہوتا ہے نہ نماز مشکل ہوتی ہے ایک تو جماعت سیرے سے پڑھتی نہیں ایک معنی کرتی ہے کہتے ہیں جناب کہاں سے آگئی ہماری تو ہر وقت کی نماز ہے ماذا اللہ تعالیٰ یہ ایک ایسی جماعت ہے جس کو بلا وجہ بعض لوگوں نے اروج دے دیا ہے اور اکثر جو نکمے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں جو سست لوگ ہوتے ہیں جو ذمہ داریوں سے بھاگنے والے لوگ ہوتے ہیں جو حقوق ادا نہیں کر پاتے وہ جا کے ان لوگوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے ایک نئے راگ الابنا شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں جناب ہم جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ معافی ہو گئی ہے ہم نماز سے دھور چلے گئے ہیں عجیب معاملہ ہے ایک جماعت وہ ہے ایک سیرے سے پڑھتی نہیں وہ دنیا دار ہونے کا تاجر ہونے کا اعلان کر کے نماز سے دور ہے ایک طبقہ وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے پوری نہیں پڑھتا توجہ ہے آپ حضرات کی ان کو نیند آرہی ہے وہ ذرا میری طرف دیکھیں جو ایک طبقہ وہ ہے پڑھتا ہے پر پوری کہتے ہیں جو میں فجر کی نہیں پڑھ سکتا باقی کوئی فجر کیوں نہیں پڑھ سکتا کہتے ہیں میری آنکھ نہیں کھلتی میں مثالیں دیتا رہتا ہوں پھر دیتا ہوں میں نے کہا تھا تھوڑے دن پہلے ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ میں آنکھ ہی نہیں کھلتی بڑی کوشش کرتا ہوں میں نے اس کو کہا تیرا دوست ایک چلے لاہور سے جانا گجرات ہو اور وہ کہے بھئی ٹیلی فون کرے کہ میرے پاس تیرا ایک توفہ ہے اور ہے وہ ستر پچھتر زار کا اور میں نے گزرنا رہا دو بجے گکڑ سے وصول کرلو گے نہیں نہیں ہم نے تو کہنا ہے بھئی میری نہیں ہوا کھول دی تو پچھتر زار کو ہل رکھا مجھے کوئی نہیں چاہیے ایسا ہوگا کیا ہوگا بولے لا وہ کیا کرے گا نہیں نہیں بارہ بجے نہیں وہ سوئے گئے نہیں وہ پچھتر زار والا عجیب چکر ہے نا تھی پچھتر زار کے لئے جاگ رہا ہے ایک بچہ ہے بڑا محبت کا رشتہ ہے مارے ساتھ سعودی عرب ہوتا ہے تو اس کو بھی یہ معاملہ تھا کہنے لگا میں فجر نہیں پڑ سکتا آنکھ نہیں کھلتی ایک دفعہ اس کو سفر پہ جانا تھا آنکھانا لگا رہتا ہے تو اس کی فلائٹ تھی صبح ساڑھے چار بجے سردی کا موسم تھا مجھے ملنے آیا صبح ساڑھے چار نکلنا ہے تو میں کہا تیری تو فلائٹ گئی بھئی تیری تو آنکھ ہی نہیں کھلتی تو 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 نہیں جا سکتا تو اس کو کینسل کران نہیں لے کہنے لگا جناب کیسی بات کرتے ہیں کھلنے کی بات ہی کوئی نہیں آج لگنی کوئی نہیں تو میں نے کہا کتنے ظلم کی بات ہے چند ہزار کے لئے تو جاگ لیتا ہے پروردگار کے لئے کیوں نہیں جاگتا تو چند ہزار کے لئے جاگ لیتا ہے پروردگار کے لئے رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے نماز پڑھیں اور پوری پڑھیں اور احتمام سے پڑھیں کس طرح پڑھیں جی اس لفظ کو یاد رکھنا ہم لے کس طرح پڑھیں بولیں مسجد کی ٹوپی پہن کے نہ پڑھیں ٹروزر شرٹ ڈال کے نہ پڑھیں احتمام سے پڑھیں احتمام سے ایک فتوہ ہے حضرت حضرت علیہ السلام کا آپ فرماتے ہیں جو لباس پہن کے انسان یہ چند ضروری مسائل نماز کی کچھ باتیں جو لباس پہن کے انسان کسی اچھی مجلس میں جانا پسانج نہیں نہ کرتا وہ لباس پہن کے نماز نہ پڑھیں آپ میں سے کچھ شخص مسجد کی ٹوپی پہن کے ولیمے پہ جائے گا نہیں تو سٹو اور جہنے بولنے کوئی نہیں چلے جائیں گے مسجد کی ٹوپی پہن کے تو مسجد کیسے آ جاتے ہو اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ چیز جو دیکھیں نا ولیمہ کسی غریب آدمی کا سادھے آدمی کا پتہ نہیں وہ کون ہے آپ اس کی دعوتِ ولیمہ میں بھی مسجد کی ٹوپی پہن کے نہیں جاتے اور مسجد میں کیسے یہ جیب معاملہ ہے کیسا بلکہ لوگ شادی سے لوٹتے ہیں تو جو اچھا لباس پہنا ہوتے ہیں اس کو اتار کرتے ہیں میں ایزی ڈریس پہا کے نماز پڑھنی عجیب معاملہ ہے بھئی وہ ٹروزر شلٹ میں نے تھوڑے دن پہلے بھی کہا تھا میں تو قائل ہی نہیں ہوں میں تو تدریجاً بچوں سے کہتا ہوں دوستوں سے کہ ان کو آہستہ آہستہ مسجد آنے لگیں گے تو لباس بھی ٹھیک ہو جائے گا آنا چاہیے لیکن آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ وہ والا لباس جو ہمارے بچے پہن کے مسجدوں میں آتے ہیں وہ کیا درجہ رکھتا ہے کہ ایسا لباس پہن کے اللہ کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہو وہ کیا اس قابل ہے اللہ فرماتے ہے تو جب بھی مسجد جایا کر زیب و زیلت کر کے جایا کر سج کے سمہ نہیں کر کے جایا کر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز کی یہ اہمیت دی فرمایا تیرے مو سے کچھے پیاز کی بھی بدبول آئے تیرے مو سے مولی جائز ہے حلال ہے کچھا پیاز کھانا بھی حلال ہے مولی کھانا بھی حلال ہے لسن کھانا بھی یہ حرام نہیں لیکن ملا کر دیا فرمایا تو استعمال کر کے مسجد نہیں آئے گا یا رسول اللہ کیوں فرمایا اللہ کی بارگاہ میں آذر ہونا ہے وہ والی چیز استعمال کر جب تو قرآن پڑھے تو تیرے مو سے خوشبو آ رہی ہو جب تو اللہ کی بارگاہ میں کہے سبحانہ ربیالآلہ سبحانہ ربیالعظیم تو تیرے مو سے خوشبو آئے تیرے وجود سے خوشبو آئے آپ دیکھئے احناف کے نزدیک یہ یہ اصول فقہ کی بات ہے تھوڑی مشکل لہذا یاد رکھیں گے آپ جماعت ہر آقل بالک مسلمان پر واجب ہے جماعت سے نماز پڑھنا کیونکہ نصے قطی ہے نا ورکہو مار را کے رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ نصے قطی ہے لیکن جس شخص کے وجود سے اتنی بدبو آئے کہ ساتھ والے پریشان ہو اس کو اجازت ہے کہ وہ مسجد جا کے نماز نہ پڑے وہ گھر میں پڑے گھر میں پڑے ایک تو بات علماء نے یہ بیان فرمائی کہ ساتھ والوں کو تکلیف ہوگی اور دوسرا یہ کہ تیرا وجود اس وقت ایک بیماری کا شکار ہے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اب تیری بات قبول کرنے کو اللہ کی رحمت ہر وقت تیار ہے لیکن تو یہ دیکھ کہ تیرا وجود جو اس وقت ہے وہ تو عبادت کے لیے اس انداز میں پیش نہیں کر سکتا جو انداز عام روٹین میں ہوتا ہے ہم لوگ نماز کے جو ضروری معاملات ان معاملات کے طرف توجہ نہیں کرتے میں حاج کے حوالے سے مجھے موقع ملتا ہے بعض جگہ پہ تربیت کے لیے جانے کا میں ایک مثال دیتا ہوں میں کہتا ہوں آج یہ ہو تم نے چار لاکھ پانچ لاکھ روپیہ خرچ کرنا ہے آج پہ جانے اتنے پیسے لگ جاتے ہیں نا جی لگ جاتے ہیں یا آپ سرکاری بھی جائیں گے تو پونے تین تین لاکھ کا حاج ہے اور جیب میں بھی کچھ نہ کچھ ہوگا تو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ توفیق دے پاکستانی حکومت کو کہ حاج در اچھا کر دے آمین تو کہہ دے ورنہ کافی سارے پیسے جیب سے بھی لگ جاتے ہیں سرکاری لوگوں کے بھی تو میں کہتا ہوں کہ یار تم اتنے پیسے خرچ کر کے آگئے ہو تم نے چار پانچ لاکھ خرچ کیا ہے اور تیس روپے کی کتاب ملتی ہے حاج کے مسائل کی کتنے کی اور جتنی نفع تمہیں بلائے ہیں نا کہ اور میں نہیں اب پاسپورٹ لینے جا رہے ہیں اب انجنگشن لگوانے جا رہے ہیں اب یہ کرنے جا رہے ہیں اب وہ کرنے جا رہے ہیں یہ سارے چکر بھی لگاتے ہو پیسے بھی خرچ کرتے ہو اور تیس روپے کا رسالہ آئے گا حاج کے مسائل کا اور میرے جیسے کسی مارے مولوی کو حکم کرو گے تو وہ گھر بھی آ جائے گا مسئلے بتانے کے لیے تیار ہے کاری صاحبان کے کوئی ہمیں اشارہ تو کرے بلکہ ٹویج نے پڑھانے کے لیے گریب لوگ دروازوں پہ کھڑے وہ خدا کے مندے تیرے گھار آنے کو تیار ہے میں کہتا ہوں جو آدمی چار کروڑ روپیہ کما کر بیرون ملک سے پاکستان آتا ہے اس نے کپڑے کی دکان ڈال لی وہ ڈریکٹ دکان نہیں ڈالتا وہ پہلے گجرہ والا کسی ایسے دکان دار کے پاس جاتا ہے جو پہلے کپڑے کا کام کرتا ہو اس سے کام سیکھتا ہے وہ اس کو اس جگہ بٹھاتا ہے جہاں چھے ہزار کا ملازم بیٹھتا ہے بھئی میں تو کروڑ پتی ہوں میرے ایک آنٹ کے دو تو کروڑ روپیہ ہے لیکن چھے ہزار کے ملازم کے جگہ بیٹھا ہے کہتا ہے میں نے اپنی انویسٹمنٹ ضائع نہیں کرنی میں نے راستباہ نہیں کرنی پہلے سیکھ لوں پھر تجارت کروں گا بھئی دنیا داری تو بغیر سیکھے نہیں کرتا اللہ کی عبادت بغیر سیکھے گئے ایسے شروع کر دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں برباد ہو گئے وہ نمازی کون برباد ہو گئے یا اللہ نمازی بھی اور برباد ہو گئے یہ وہ نمازی ہیں نماز پڑھتے ہیں پر نماز کو بھلا کے پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پر نماز کو بول یہ نماز کو کیسے آپ کے اللہ خیر کرے ویسے تو جب دین پر بولنے لگتے ہیں تو علماء کے لئے بڑے بڑے عجیب جملے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بڑا کچھ کہتے ہیں ہمارے وزاران لوکہ باہ اور ویسے بھی اب جو زیادہ اچھی ڈبیٹ کرتا ہے یا جس کی زبان زیادہ زیادہ لمبی ہوتی ہے اسے سرکاری حدہ بڑا دیا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں ماز اللہ اس وقت کہتے ہیں کیا بات لیکن جب ان سے پریزائیڈنگ آفیسر لیتے ہیں نا امتحان اور ایم این اے صاحب سے کہتے ہیں جو ایم اے بی ایڈ کی ڈگری صاحب نے رکھتے ہیں ان سے کہتے ہیں دعای قلوب سناؤ کہتا ہے وہ کیا ہوتی ہے یہ میں آپ کو دلائل دوں گا میرے پاس کٹیں گئے خبارات کہتا ہے جی وہ کیا ہوتی ہے ایک سے پوچھائے شاہ کی رکھتے کتنی ایک اندھا میں کدھی پڑی ہو گئے تھے مجھے کیا پتا ہے شاہ کی رکھتے ہیں مجھے یہ پتا ہے کہ کون سی وزارت میں کیا کیا آتھاتا ہے کس جگہ خدا کے بندے تو مسلمان ہے وزارتیں ادھر رہ جائیں گی سیاستیں ادھر رہ جائیں گی کمر میں تیرے ساتھ جائے گی تو تیری نباز جائے گی تیری عبادت جائے گی تو سیکھیں اس کو سیکھیں ہمارے دھیروں لوگ ایسے ہیں بزرگ ہیں آتے ہیں مساجد کے اندر لیکن چیز کو سیکھنا اس کی باریکی میں جانا پسند ہے نہیں کرتے اور بعض اوقات اگر کوئی بتا بھی دے اگر کوئی بتا بھی دے تو نراز ہو جاتے بگڑ جاتے اختلاف کرتے بلکہ ایک مثال بڑی عام دیتا ہے کہ انہوں نے سی سال ہو گئے نے پڑھ دیا میں کہتا ہوں علم کا تعلق تجربے سے نہیں ہوتا تجربہ اور ہوتا ہے علم تجربہ اور ہوتا ہے اور علم اور ہوتا ہے تو عزیزوں نماز کو سیکھیں سب سے پہلی چیز نماز کے لیے جو ضروری ہے وہ نیت ہے نیت نماز میں شرط ہے جس کی نیت نہیں اس کی نماز ہے جس کی نیت نہیں اس کی نماز ہے بھئی اببا جی نے کہا دے اٹھ چل مسیتے چلا گیا بڑا پریشان تھا تانکتہات پڑھ آیا دو بجر کی رکھتے ہو گئی نماز ادھادہ ہی کوئی نہیں پروگرام ہی کوئی نہیں وہاں جانے تاکہ ارادہ ہے کہ اللہ کرے باچی جاؤں تو بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ ماں فرمائے اتنا بھوج ہے نماز مسلمانوں پر آپ ڈیڑھ گھنٹا بٹھا کے اس آدمی سے بات کر لے ڈیڑھ گھنٹا میرے پاس ایک صاحب آئے طویز لے لے انہوں نے تقریباً پونہ گھنٹا مجھے باتیں سنائی دار لگتا ہے اللہ پاک سے کئی دفعہ دل کرتا ہے یار کچھ اور مصروفیت بھی ہے در اشار سی بات کرو ایک سی مکمل بات سنے نماز کا وقت ہوا تو میں نے کہا صاحب مسجد چلیں پونے گھنٹے کا اس کا لیکچر ہے اپنے اوپر اور زور کی نماز کتنی دیر کی ہوتی ہے بولے نا پندرہ منٹ کی چلو بھئی کہنے لگا جی میں آیا وضو کرتا تو میں نماز پڑھ کے واپس آیا تو ان کا وضو بھی مکمل نہیں ہوا تھا وہی گھوم رہے تھے وہ خود اپنے اوپر کیا ہوا ہے تیرا ارادہ ہی نہیں پڑھ رہا مصروف سے جانے تو نیت بنائیں نماز پڑھنے کی نیت بنائیں نیت فرض ہے اور آمال کا دار و مدار بھی نیت پڑھ ہے اور میرے اعلیٰ حضرت فعظ بن عبی نے بڑا کچھ لیکے آخر میں فرمایا تو نماز پڑھنے کی نیت کر اللہ تیری مدد فرمائے گا اللہ تیری تو ارادہ کر پہلی بات ہے نیت اور صاف سے نیت کرے ابھی سے نیت کرے کہ انشاءاللہ روز پڑھ دیں اور کتنی پڑھنی ہے سارے مولیے نیت نماز میں پھر اس کے بعد ستر عورت لباس سے وجود کا ڈھکا ہونا نماز میں شرط ہے لباس اچھا نہیں رہا مسلمانوں کا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں اسے ایک علامت بیان فرمائی فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ لباس پہننے ہوئے ہوں گے پر ننگے ہو لباس پہن کر ننگے ہو میرے عزیزوں لباس اچھا سا کھلا سا صاف سا خوشبو والا لباس میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی کو اور ٹوپی کو لباس کا حصہ قرار دیا ہے پگڑی کیا ہے آپ پوچھتے اکثر دوست کہتے ہیں کس رنگ کی پگڑی پہننا جائز ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس رنگ کی کپڑے پہننا جائز ہے اس رنگ کی پگڑی باننا بھی جائز ہے کیونکہ ہمارے محدثین نے لباس امام سمیت لباس کو کہتے ہیں ننگے سر نماز نہیں ہوتی ملکل ہو جاتی ہے سو فیصہ آپ کے پاس تامد ہو ادھر دیکھئے میری طرف شلوار ہو تامد ہو آپ ناف کے اوپر اس کو باندھیں ناف کے ذرا اوپر اور گھٹلوں تک آپ اپنے وجود کو چھپا لیں مرد کے لئے وہ نماز بڑھ لیں اس کی نماز ہو جائیں گی ہونا اور ہے نماز کے فرض کا ادا ہونا اور ہے اور اس کا حسن اور ہے ان دونوں چیزوں میں اگر آپ ہونے کی بات کریں کہ بھئی سادی مثال دیتا ہوں ایک روٹی سے پیٹ بڑھتا ہے ایک سے مزہ بھی آتا ہے دونوں میں فرق ہے بھئی بڑا تیز نمک ہو گیا سالن میں بڑا تیز اب بھوک بڑی شدید تھی آئے گھر میں روٹی کھا تو لی لطفہ ہے اگر ہوتا سالن سہی کوئی نہیں آپ کو نید آ رہی ہے میری بات پر توجہ کریں اگر ہوتا سالن ٹھیک تو یہاں ایک کھائی ہے وہاں کتنی روٹیاں کھاتے دو تو بھئی یہ نہ کہا کریں کہ ننگے سر نماز ہوتی ہے کہ نہیں دیانت داری کے ساتھ دیانت داری کے ساتھ کبھی ننگے سر والے کو بھی دیکھیں اور ٹوپی والے کو بھی دیکھیں ٹوپی والے کو بھی دیکھیں اور امامے والے کو بھی دیکھیں بڑے بڑے کم صورت لوگ بھی جب رسول اللہ کی سنت سجاتے ہیں تو اللہ نور و نالہ نور فرما دیا کرتا ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی پر امامہ بان کے پھر نماز پڑھتے تھے اور فرمایا تو امامے کے ساتھ نماز پر اللہ ستر نمازوں کا سواب عطا فرمائے گا کتنی نمازوں کا کولیے چنگی پلی پنڈا جو پاک اندیزی ہو رہے پہ تھے گواز گئی بڑے رہے بھی نہیں باندی چنگی پلی پاکشی راتیں سوٹیزی چٹا لباس سارا کوئی سلط پتہ نہیں کتے رہ گئے بڑے رہے بھی گئے دہی پترہ میرا پرنا پتہ نہیں کدھر چلا گیا سارے وی وی آئی پی ہو گئے خدا کے بندے امامہ کتنے خوبصورت لفظ ہیں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ والے دن پگڑی بان اللہ کے فرشتے تیرے اوپر درود بھیجے گے